ورسکی سارے ریتوں میں بسند کو سبی ریتوں کا راجہ مانا جاتا ہے اسی کاران اس دن کو بسند پنچمی بھی کہا جاتا ہے اس دن سے سیت ریتو کا سماپن اور بسند ریتو کا آگمن ہوتا ہے اس ریتو میں کھیتوں میں فصلیں لہرہ اٹھتی ہیں اور فول کھلنے لگتے ہیں اور ہر جگہ خوشالی آتی ہے تو آئے دوستو جانتے ہیں کہ کیوں منائے جاتی ہے بسند پنچمی ہندو پورانی کتھاؤں میں پرچلت ایک کتھاؤ کی انسار بھاگوان برمہ نے سنگسار کی رشنہ کی انہوں نے بیڑ پہنچے جیو جونتوں اور منوش بنائے لیکن انہیں لگا کہ ان کی رشنہ میں کمی رہ گئی ہے اس لئے برمہ جی نے اپنے کمنڈل سے جل چھٹکا جس سے چار ہاتھوں والے ایک سندر استری پر کٹ ہوئی اس استری کے ایک ہاتھ میں بینہ دوسرے میں پوستک تیسرے میں مالا اور چوتھا ہاتھ ور مدرہ میں تھا برمہ جی نے اس سندر دیوی سے وینہ بجانے کو کہا جیسے ہی وینہ بجی برمہ جی کے بنائے ہر چیز میں سور آ گئے تب ہی برمہ جی نے اس دیوی کو وینہ کی دیوی سرشتی نام دیا وہاں دن بسند پنچمی کا تھا اسی وجہ سے ہر سال بسند پنچمی کے دن دیوی سرشتی کا جنمہ دن منائے جانے لگا اور ان کی پوزہ کی جانے لگی تو دوستو یہ تھی بسند پنچمی کے کہانے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک اور سسکرائب جرور کر دینا تو دوستو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے شیئرہاں تو دوستو ملتے ہیں